اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ساتھ سے اٹھ آج تیرہ رجب ہے میں شکر کرنے لگی ہوں اس ذکر پر جس کی اللہ نے مجھے توفیق دی تذکرہ اس کائنات فانی پر آنے والی اس عزیم و شان تحریک نمہ شخصیت کا جن کا نام لینے کے لیے اقابدین امت وضو فرماتے تھے فاتح خیبر داماد رسول شہر بطول چیف جسٹس آف ریاست مدینہ مشیر ابو بکر و عمر و عثمان خلافت راشدہ کے چوتھے مہر و منیر مانیت باب العلم تلوار کے دھنی دل کے غنی شجاعت کے جبل عہد حسنین کریمین کی جنت کے دروازے زہد و تقوی کی سند بادشاہ حلم و کرم عاشق شاہ امم شریک اشرا مبشرا سسر فاروق عاظم رازی برعزاء الہی آغاز سلسلہ امامت ولایت سلطان الفقر ابو الحسن ابو طراب صاحب زلفقار مولا مشکل کشاہ پروردہ آغوش رسالت حیدر کرار حضرت سیدنا علی برتزہ کرم اللہ وجہ الكریم جن کا آج یوم بلادت ہے رسول اللہ نے فرمایا نماز مومن کی میراج ہے اور حضرت علی نے کر دکھایا عشق الہی میں ایسے مشہول ہو جاتے کہ جسم سے نیزہ نکال لیا جاتا اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوتا جان سارے رسالت ایسے کہ جب دعوت اسلام دی گئی تو فرمایا گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں مجھے آشوب چشم کا عرضہ ہے میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں تاہم میں آپ کا ساتھی و دست و بازو بنوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میرا بھائی اور میرا وارس ہے رسول اللہ کے امانتوں کے ذمہ دار اور ایسے فداکار کہ یہ سوچ کر نبی کے بستر پرپر سکون مہوے خواب کہ میرے سونے سے میرے نبی کی جان بچ جائے تو ان پر یہ جان بھی قربان ایسے خلیفہ وقت اور ریایہ کے ایسے غمخار کے ایک روز باہر بیٹھے اپنا پھٹا ہوا جوتا سی رہے ایک سائل آیا کہا کچھ کھانے کو چاہیے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے لے لو سائل نے دروازہ بجایا امام حسن تشریف لائے پیڈ بھر کر سائل کو کھانا کھلایا جاتے ہوئے سائل نے اور کھانا طلب کیا نباسہ رسول نے سوال کیا کس کے لیے کہا وہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے تین روز سے بھوکا ہے سرداریں نوجوانانے جنت فرماتے ہیں وہ شخص کوئی اور نہیں خلیفہ وقت اس گھر کے سردار حضرت علی ہے نظام عدل میں ایسے باکمال کہ علی کے عدالتی فیصلے اسلامی قوانین کی بہترین نظیر رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے مشورہ کرتے تھے دریا کو کوزے میں یہ کہہ کر بند کر دوں کہ علی وہ ہیں جن کے لیے عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا بہادری اور شجاعت کا یہ عالم کے غزوات میں بڑے سے بڑے طاقتور دشمن دین آپ کی تلوار سے بچنا پاتے اور عجز انکساری کا یہ عالم کہ رب کے حضور ایسا گریہ کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے حضرت علی کی زندگی نمونہ حیات ہے اور ان کا یہ قول کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں لمحہ فکریہ ہے اللہ مسلم ریاستوں کے حکمرانوں اور امت کو صحابہ کرام اہل بیت و ادھار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے